گورک پر میں مسلم مداتاؤں کی آبادی دو لاکھ سے زیادہ ہے یہاں کا مسلمان اور دیس کا بھی مسلمان اس بار بھارتی انتہ پارٹی اور موڈی جی کے ساتھ جو کہا جاتا تھا کہ موڈی جی کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہو جائے گا یہ پریشانی آگی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات مسلمان اگدم خوش ہے کوئی ساری حجناؤں کا لاب اگدم یہ کون پھیل آیا تھا یہ پروپاگنڈا کس کا تھا اور اس کے جال میں مسلمان کتنی بار موڈی جی کے خلاف جو لوگ کھڑے تھے آدھر بیرودھی پارٹیاں نام لے کے بتائیے جیسے سماجوازی پارٹی بہجن سماج پارٹی کانگریس کے لوگ مسلمانوں کو ایک طرح سے سمجھ لیجئے کی ڈڑا کے رکھتے تھے اوٹ بینک بلا کی اس کو ڈرائیں گے جتنا ہی ڈرائیں گے یہ ہمیشہ ہم کو اوٹ کرے گا موڈی کے نام پہ کتنے سال تک رہا اور کب تک ووٹ کرتا رہا اب مسلمان تو آج جب سے ڈیس آجات ہو تب سے ڈرتا رہا ہے چودہ کی پڑے ہمیشہ ڈرتا رہا ہمیشہ ڈرتا رہا ہمیشہ ڈرتا رہا ہے چاہے پردیش میں ہو چاہے کندر میں بھی ہو تو کیا کہا جاتا تھا کیا ڈرائے جاتا تھا یوگی جی کا سرکاہ آگیا موڈی کا آگیا تو سب کو پاکستان جانا پڑے گا تو بیزا پلائی کیا کہ نہیں اپنے پاکستان کبھی پاکستان جانے نوبت آئی کیا اس میں کسی کی کبھی نوبت آئی کیا پاکستان جانے ایک بار بھی پاسپورٹ بنوائے کی نہیں بنوائے نہیں نہیں بنوائے پاسپورٹ تک بنوانے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو اور لوگ کہتے تھے پاکستان جانا پڑے گا چوبیس میں مسلمان کہاں دیکھ رہا ہے کس کو دش کا شہنشاہ بنائے گا پھر موڈی جا رہے ہیں تو راحل گاندھی کیا کریں گے راحل گاندھی چلک رہ جائیں گے تو ایسا مسلمان دھوکہ دے دے گا کیا اس بار لگ رہا ہے دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں مسلمان کوئی کسی کا بند ہوا مجدور تھوڑی ہے بہت بڑیاں بات کہی آپ نے مسلمان بھی اب سماج میں پڑا لکھا ہے اور دیس کو اور سماج کو سمجھ رہا ہے بہت بڑیاں اور اس کو سمجھتے ہوئے دیس کو ترقی کرانے کے لیے موڈی جی کو پھر سے لانے کے تیار مسلمانوں کے لیے کچھ ڈر بچا ہوا ہے کہ سارا ڈر جو سترہ سالوں میں دکھایا گیا تھا جو جو پچھر دکھائی گئی تھی جتنی پچھریں ریلیز ہوئیں وہ کچھ صحیح ثابت ہوئی کی غلط ثابت ہوئی سب ڈر ختم ہو گیا کوئی ڈر بچا نہیں ہے کہ کوئی چیز سے اب ڈروا سکتے ہیں برگلا سکتے ہیں ساری اوجنائے کھلی کتاب کی طرح ہے تو شبیر بھائی گور Rak 이해 میں مسلمانوں کے لیے کچھ کام ہوا ہے کیج錄 صرف ہندوؤں کے لیے کام ہو تو پہلے مٹھا دیش ہے پہلے مکہ منتری بات میں ہیں تو کچھ کام کر نے مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہا مسلمانوں کے کام равно انسیم بن جاتا ہے تو پرے پردیش کا ہو جاتا اور sب کے بارے ان انسر商 رہا ہے اور سughters کوم ہوگا ہو جاتا سب کے بارے ان مجھے کسہ بزیل آarzbum بster سے کیوں مائک میں لگا گا کر چلاتے ہیں کہ میں میرے مسلمان کے قوم کے لوگوں جگ جاؤ بڑی دکھر تکلیف کا وقت آ گیا ہے اب ایک ہو جاؤ ایک نہیں ہوگا تو بکھر جاؤ گے یہ سب جو باتیں کہیں جاتی ہیں وہ کس لیے کہیں جاری ہیں کیا کا کتنا فرق پڑ رہا ہے سر کیا جاتا ہے راج نیت کے لیے سب کو اپنا ستہ بچانا اور ستہ پانے کے لیے سب کیا جاتا ہے مسلمان اس بات کو سمجھنے لگا ہے کہ ابھی بھی گفلت میں بلکل سمجھنے لگا کام ہو رہا بکاس ہو رہا بکاس شہی ہے کسی کا کوئی غلام تو ہے نہیں ہم کو بکاس ہی اگر بکاس ہوگا تو ہم آپ کے بھی ساتھ رہیں گا ان کے ساتھ جس کے ساتھ بکاس ہوگا ہو کریں چاہے وہ جو کوئی بھی پارٹی ہو وہ یہ بھول جائے کہ پہلے کے جیسے مسلم دبے کچھ لے لوگ تھے وہ وہ اتنے جاہل وہ تب کہتے کہ جو کوئی بھی گمراہ کر لیتا تھا اب لوگ جاگرک ہو رہے ہیں لوگ اپنی چیزوں کو جان رہے ہیں اپنے حق کو بھی جان رہے ہیں پڑے لکھے تب کے اب نکل رہے ہیں تو اب کوئی بھی بھرگلانا اور جھٹلانا لوگوں کو بہکانا اب یہ لوگ بند کریں اب صرف وکاس پہ کام کریں چاہے جو بھی پارٹیاں کہا جاتا ہے نریندر موڈی مسلمانوں کے بھروتی ہیں بہت بھید بھاو کرتے ہیں مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے یہ کیوں کہا جاتا ہے ان کے کا ایک رویہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے جیسا کہ اب میں نے کہا کہ ساری پارٹیاں وہ سمجھ لیں کہ اب مسلم لوگ جو ہیں وہ کیول اب ووٹ بینک بن کے نہیں رہیں گے اب انہیں نشطیت روپ سے بتاؤ چاہیے یہ لوگ جو بول رہے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے کی نہیں ہے نام بتائیے اور پھر میرے سوال کے لئے نام جمیل حمد ہے سب سے پہلے یہ کہہ ہم لوگوں کے پاس ڈاٹا ہے جو بھی سرکار دوارہ چلائی گئی ہو جانا ہے اس میں کم سکم 36% جو ہے لابارتی مسلم کمیلوٹی کے لوگ ہیں خاص کر کے ہمیں دھنیواد ادا کرنا ہوگا اپنے پر 18% کی پاپولیشن اور 36% کا منافعہ بلکل بلکل 36% یہ ڈاٹا کہتا ہے کہ مسلمان لابارتی ہوئے ہیں مسلمانوں میں سب سے پچھڑی قوم ہوتی ہیں ان کو بھی اوپر سرکار اٹھانے کی بات کہی جا رہی ہے تو اب اس سے اچھی سرکار کیا ہو جاتی ہے کیا کہنا چاہیں گے اب کیا کہنا چاہیں آپ ابھی یہ برو پورا کیمرہ گھمائی جاتی محلے میں اتنا بڑا محلہ ہے آپ دیکھئے لکھا ہوگا پردھار منتری آباس ہو جانا ہر گھر کے بعد ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر کے بعد دوسرے تیسرے انساری پھلانے علی پھلانے خان نازمہ سرکار میں دیکھا ہوا سن لکھا ہوا تاریخ سب لکھا ہوا کس نے دیا یہ سب موڈی جی نے دیا مسلمانوں کو دیا سب کو دیا ہندو مسلم کو ملا ہے اچھا یہ نہیں کہیں کوئی بلکہ مسلموں کی آبادی یہ سترے پرسنٹ ان کو موڈی چھتیس پرسنٹ اگر اللہ بھارتی ہیں کچھ کام ہو رہا ہے ایک دام کھول کے دیکھیں یہاں گورکپور میں بھیکاس دیکھیں پورے اتر پردیس میں بھیکاس دیکھیں ڈبالی مسلمانوں کیا فائدہ ہے ایک دام فائدہ نو سال سے پہلے دیکھیں بھارت میں کیا تھا آج دیکھیں مسلمان جو ہے پہلے سے بہت صدار میں ہے آج دیکھیں اجلا ہے آج اسمان بھارت ہو جانا ہے نوکہ بیہار ہے آپ کا اسمان بھارت ہو جانا کاڈ ہے ابھی پچاس سال چلے گی پچاس سال پچاس سال چلے گی اس کو بھاچپا والی یا کانگریس والی پھر پچاس سال بھاچپا والی اس کو لیکھ لیجی ابھی کہیے تو اس ٹرم پر سائن کر دی آری باب پر اور بیسی صاحب کو بخار چڑھ جائے گا دیوبان سے فتوہ نکل جائے گا آپ کے خلاف کیسی باتیں سار ہم فتوہ جائیں گے کی پیٹ پی جائیں گے ہم کو کھانا کون دے گا رہا کون دے رہا کون دیا کون دیا کون دیا دیا کارڈ ہمارا بن رہا کون دیا آپ کے حساب سے بھاچپا جو ہے وہ موڈی جی والی سرکار پچاس سال اور رہے گی پچاس سال جیسے ستر سال کانگریس بھارت پہ راج کیا پچاس سال موڈی جی نہیں رہے سکتے کچھ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا کہ سب ہوا باجی ہے بکاس کا کاری ہو رہا ہے جو بھی ساسن کے دوارہ جو ہے لا بھارتیوں کو لا پہنچانا ہے نہ اس میں ہندو دیکھا جا رہا ہے نہ مسلمان دیکھا جا رہا ہے بلکہ صرف کانون بنائے جا رہے ہیں وہ تو مسلمانوں کا ٹرپل تلاہ کانون مسلمانوں کے خلاف پس ماندہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں تمام راجنتک ڈل کہہ رہے ہیں موڈی جی سو پولٹکس کر رہے ہیں کوئی بھلا نہیں کرنا چاہتے موڈی مسلمانوں کا کی نہیں یہ چیز آپ بتائیے جو بھی بکاس کار ہو رہا ہے کیا صرف ہندو کیلئے ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے جو بھی سرکار دوارہ چلائی جا رہی ہے اس میں سارے لوگوں برابر فائدہ